مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں اکثر اس آیت کو دلیل بناتے ہیں مرزا غلام احمد غادیانی کی نبوت پر جھوٹی نبوت پر کہ بھئی اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ جھوٹ بانتے تو ہم ان کو پنپنے ہی نہیں دیتے تو اس کا مطلب کوئی بھی اللہ پہ جھوٹ باندے تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا تو مرزا غلام احمد نے اگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے فالورز اتنے زیادہ دنیا میں کیوں پھیلے ہوئے ہیں وہ کیوں پنپتے چلے جا رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات یہ اس کی علامت ہے ماز اللہ وہ جھوٹا نبی نہیں بلکہ وہ سچا نبی تھا اس کا جواب خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں اور یہ آپ کو فائدہ دے گا جواب انشاءاللہ دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے تو ایسے شخص کا ذمہ دار ہوتا ہے جس سے کنفیوزن پیدا ہونے کا خطرہ ہو ایک شخص میرا نمائندہ بن کے گیا کہ مفتی تاریخ مسعود صاحب نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا میرا نمائندہ چھوڑو امریکہ کا سفیر کوئی آیا ائرپورٹ پہ اترا تھریپیس سوٹ ٹائی بلکل امریکہ کے سفیروں والا گیٹ اپوس کا آنے کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے امریکہ نے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس سفیر بنا کے بھیجا اور یہ میسج میں لے کر آیا ہوں اس کے پاس کارڈ بھی ہے اب گورنمنٹ پریشان ہے یار یہ تو عجیب سا میسج لے کر آیا ہے پتہ نہیں امریکہ کا سچی مچھی کا سفیر ہے بھی یہ نہیں ہے گیٹ اپ تو لگ رہا ہے سفیروں والا پلین بھی وہی سے آیا ہے اور اس کے پاس کارڈ بھی ہے لیکن امکان ہے کہ جالی کارڈ ہو امکان ہے یا نہیں ہے اب سب لوگ کہہ رہے ہیں یار اگر یہ امریکہ کا نہیں ہوگا تو امریکہ کو پتہ تو چل گیا ہے تو امریکہ اعلان کرے نا اب آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں اور سارے ایگریمنٹ پر سگنیچر ہو رہے ہیں امریکہ گھننا بن کے کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بعد میں یہ سفیر چلا گیا امریکہ میں اس کو ریسیف کیا گیا اور پھر جب ان معاہدوں پر عمل کی نوبت آئی تو امریکہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو یہ سفیر ہی نہیں ہے آپ نے کیوں اس بھی باتوں پر عمل کیا تو پاکستانی گورنمنٹ کے غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا کہ جب اس کے پاس کارڈ بھی امریکہ کا تھا گیٹ اپ بھی امریکیوں والا بات بھی انگلیش میں کر رہے ہیں میسج بھی بڑا معقول خاندانی قسم کا وہی باتیں لے کر آیا ہے جو امریکہ پر سوٹ کرتی ہیں کیا خیال ہے بھئی باتیں بھی وہی کر رہے ہیں جو افغانستان جنگ کے حوالے سے کچھ پیغام لے کر آیا تھا کچھ تو آپ کو غصہ آئے گا نا کس پہ آئے گا یار تمہارا اگر نہیں تھا تم بولتے نا اور اس کو سزا دو کہ ایسا دھوکہ دے رہا دنیا کوئی تو جھپان بھی گیا تھوڑے دن پہلے ترکی سے بھی ہو کے آیا ہے سب کو دھوکہ دے رہی ہے تو لوگ امریکہ کو برا بلا کہیں گے اور ایسے موقع پر کہنا بنتا ہے لیکن ایک بھنگی آیا اسلام آباد کا رخ کیا دھوتی میں بنیان میں اور ہمارے سفیر سے ملنے کی کوشش کی سفیر سمجھا کوئی بھیکاری آیا ہے تو چلو مل لیتنے یار بچارہ زکاة پکاة دے دیں گے اس کو اس نے بٹھا دیا اندر اس نے میسج نکالا اور کہا کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اس نے لفٹی نہیں کرائی کہ دھوتی بنیان میں کہاں سفیر ہوتا ہے بھائی کل چلے یار تو آیا ہے تو بتا دے کیا پیغام ہے پیغام سے بھی لگی نہیں رہا کہ یہ امریکہ کا پیغام ہے پیغام یہ کہ جو ہے وہ آلو کے ریٹ یہ چل رہے ہیں آج کل مارکٹ میں اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو باٹا کے چپل ہیں یہ تم لوگ کیاں بہت اچھے ہوتے ہیں تو امریکی صدر کو یہ باٹا کے چپل چاہیے اور اس میں یہ کہ آئندہ کوئی بھی ساس کسی بہو پہ ظلم کرے گی تو اس کا یونائٹڈ نیشن ایکشن لے گی اس اور بہو اگر ساس کے ساتھ نائنصافی کرے تو اس پہ بھی قانون پاس ہوا ہے اس طرح کی چیزیں جو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی گورنمنٹ اور یہ کہ مفتی تارک مسعود صاحب کا بیان بہت مشہور ہو رہا ہے کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے تو امریکہ نے اس پہ نوٹس لیا ہے گورنمنٹ کو فوراں کہا ہے کہ اس بیان کا نوٹس لیا جا اور گٹر کے ڈھکنوں کا انتظام کی اس کے لیے ہم آئی ایم ایف سے قرضے دلوارے ہیں آپ کو اب ہمارا سفیر جو تھا نا وہ بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ اور سارے اگریمنٹ پہ جو ہے نا عمل شروع کر دیا اور جب لون لینے کا ٹائم آیا تو امریکہ کو فون کیا گیا بھئی آپ نے ہم نے تو سائن کر دی اب ایک کروڑ روپے ہمیں گٹر کے ڈھکنوں کے لیے چاہیے امریکہ کہا رہا ہے کون سا ڈھکن کس کی بات کر رہا ہے ڈھکن تو تو مجھے خود ڈھکن لگ رہا ہے کس کی ساس کس کی بہو کیا بھولا ہے بھائی آپ کہیں سر آپ سے کروڑ روپے کا اگریمنٹ ہوا ہے ہمارا آئی ایم ایف سے آپ اتنے کروڑ ڈالر ہمیں دلوائیں گے تو کہہ رہا ہے بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے سر تو پھر آپ کو نے اعلان کیوں نہیں کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو چاہیے تھا نا آپ اس کو سزا دیں آپ کو پتا تھا نا ایک دھوتی بنیان میں آیا ہے کیمرے لگے ہوئے تھے سیٹلائٹ سے آپ نے دیکھا تھا ان کر کے بتاتے ہمارا سفیر نہیں ہے یہ امریکہ کہہ گا تو تجھے تجھے ہلیے سے نہیں پتا لگا کہ یہ کوئی ہمارا ایسا سفیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہم پاگل ہیں جو ہر آدمی کے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہم نے جو بھی دھوتی بنیان میں چڑی بنیان میں آ جائے اور کہہ امریکہ کا سفیر ہے تو امریکہ سی این این پر اعلان کر کے اس کو پروٹوکول لے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو اس کو عزت دینے والی بات ہو گئی نہیں ہے یہ بات سمجھ میں تو بھائی تم خود اس کے ذمہ دار ہو تمہارے اندر سینس ہی نہیں ہے عقل ہی نہیں ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سفیر ایسے نہیں ہوتے سفیروں والا یہ گیٹ اپ تھا ہی نہیں نہ ایسے اخلاق ہوتے ہیں نہ ایسا پیغام ہوتا ہے ان کے پاس تو ایسے کل چھ ساتھ اور بھنگی چمار اٹھ کے آ جائیں گے تو آتے رہیں تو تم اس کے ذمہ دار ہو ہم نہ اس کی براعت کا اعلان کریں گے نہ ہم اس کے جھوٹا ہونے کا اعلان کریں گے خوب سمجھ لو دنیا کا جو سفیر ہے نا اس کا بھی کچھ نہ کچھ گیٹ اپ ہوتا ہے سب سے عالی اور مرتبے والا سفیر کس کا ہوتا ہے اللہ کا جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجائے اس کے صداقت کا کرائیٹیریا بہت ہی ہائی ہے ان کا گیٹ اپ لباس سے نہیں پتہ چلتا ان کا گیٹ اپ عامال سے پتہ چلتا ہے طہارت صفائی چالیس سال کیسے گزارے انہوں نے ان کا باپ دادا کون تھے ان کا نصب کیا تھا تب ہی پیغمبر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو پیغمبروں کو پیدا کرتے ہیں نا حدیث کا مفہوم ہے سب سے عالی خاندانوں کے سب سے عالی شاخوں میں پیدا کرتے ہیں کہ اللہ نے میری سیلیکشن کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل کون تھے ان کی اولاد میں بنو کی نانا سب سے افضل بنو اسماعیل پھر بنو کی نانا پھر بنو کی نانا میں قریش قریش میں پھر بنو حاشم سب سے آلہ سے آلہ سے آلہ سے آلہ سے آلہ نصب میں جو سب سے بہترین خاندان تھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا تاکہ کوئی آپ کے خاندان پر بھی انگلی نہ اٹھائے پھر چالیس سال آپ کی زبان سے ایک مرتبہ بھی کسی نے جھوٹ بولو نہیں سنا پھر آپ کو جو فالو جن لوگوں نے کیا وہ بھی قوم کے سب سے بہترین خاندانی لوگ تھے جن لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہے اور پھر آپ کے ہاتھ سے موجزے ظاہر ہو رہے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور اتنی موٹیویشن مل رہی ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ خباب ابن عرد انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے پتھر رکھے جا رہے ہیں مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسا نہیں کہ پیسے دے دے کے لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے مسلمان کیا جا رہا ہے اور لندن کے ویزوں کی لالش میں لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے یہ تو قادیانی لوگ ہیں تو لندن کے ویزوں کی لالش میں کتنے لوگوں کو قادیانی بنائے انہوں نے جرمنی کے ویزے دلائے بہت سے لوگوں کا مذہب تبدیل کروا کے نہیں یقین آتا آپ جا کے دیکھ لو پتہ چلے گا آپ کو کتنے لوگ ہیں جرمنی جانے کے ویزوں کی لالش میں مذہب انہوں نے چھوڑ دیا کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ بھئی وہ بڑی بڑی قربانی عدیوں اور پھر مرزا غلام ملعون پہ ایمان لے کر آئے ہوں تو مرزا غلام احمد جو ملعون تھا اس کا گیٹ اپ پیغمبروں والا ہے ہی نہیں ایسے تو کوئی بھی اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گیٹ اپ ہے آپ کے اخلاق آپ کے اخلاق کیسے اخلاق آتے ہیں جو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں تو ایسا اور پھر اب تو اور زیادہ نبی کے نبوت کے اللہ نے موجزے دلائل قائم کر دی ہے کیسی سندوں کے ساتھ آپ کی حدیثوں کی حفاظت کی گئی ہے آپ نے جو اسلامی قانون پیش کیا کیسی حفاظت کی گئی تو بھئی اس طرح کی کوئی شخصیت ہو وہ اگر اللہ کی طرف کوئی بات منصوب کرے تو لوگ اس کو اللہ ہی کی بات سمجھیں گے اللہ کہتے ہیں ایسی کنفیوجن میں لوگوں میں پیدا نہیں ہونے دوں گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت میرے اوپر پورا کلام تو دور کی بات ایک بات بھی گڑیں گے نا تو میرے ذمہ ہے میں اعلان کروں کہ بھائی یہ میرا کلام نہیں ہے میں پنپنے نہیں دوں گا میں کیونکہ پھر میرے مجھے قیامت کے دل لوگ کہیں گے کہ اللہ ماز اللہ یہ جھوٹے نبی تھے تو ان کو تُو ترقیہ کیوں دے رہا تھا ان کو کیوں ترقیہ دے رہا تھا تُو نے ہمیں کیوں نہیں آگاہ کیا کہ یہ ماز اللہ جھوٹے نبی ہیں کیونکہ ان کا گیٹ اپ ان کی باتیں پھر تعلیمات کتنی خاندانی ہیں پیغمبروں والی تعلیمات ہیں ایک حدیث تھی نا اس کا مفہوم بڑا عجیب ساتھ وہ حدیث بھی موضوع منگڑت تو اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث کے الفاظ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہو سکتا ہمارے نبی کے جو کلام ہے نا پیغمبر کا آپ ان حدیثوں میں غور کرو وہ کلام بڑا شاندار ہے کلام بڑا شاندار ہے اس میں کوئی گھٹیا باتیں نہیں ہیں کوئی کم درجے کی باتیں نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جوامع الکلم کا مطلب کیا مختصر بات اور مضمون اس میں بہت بڑا مضمون تو جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بات کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں طول دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی سچ نہیں بول رہا ہوتا نا تو اتنی سی بات گھشیٹے کا گھشیٹے کا گھشیٹے actually وسلم نے میرے پیسے لیے ہیں بھائی تو کیا باتیں کر رہے ہیں تو through the point بات کر میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا جو صحیح ہوتا ہے وہ مختصر بات کرتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اتنی لمبی گردان چلا رہا ہوتا ہے اسی سے لگ جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے دعویٰ اگر کوئی جیسے میرے پاس تو آتے رہتے ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑے یہ مجھ پر ظلم کر رہی ہے وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے میں کہا تو کیا کر رہی ہے بھائی تیرے ساتھ یہ ظلم ہے تو کہہ رہا ہے یوں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ظلم کر رہی ہے بھائی تو بتانا یار بس میں بتا نہیں سکتا تو بتا نہیں سکتا پھر آئے کیوں میرے پاس تو بس بہت کچھ میرے ساتھ میاں یہ کہہ رہا ہوتا بیوی سے پوچھو آپ کے پاس کیا ظلم ہو رہا ہے بھائی بس یہ بہت مشکلیں گزار رہے ہیں ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے پھوٹو نہ مو سے خرچہ دے رہا ہے خرچے سے کیا ہوتا ہے مختصاب دنیا میں سب کچھ خرچہ ہی تو نہیں ہوتا اچھے چلو خرچہ ہو گیا پورا ٹائم دیتا ہے آپ کو ہاں ٹائم تھوڑی ٹائم ہی سب کچھ تو پھر کیا ہے دیکھیں یوں میں اتنی ڈپریشن میں ہوں میں اتنی یوں ہوں مرد بھی بعض دفعہ یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہوتے ہیں عورت کے اوپر میں اتنا ڈپریشن میں ہوں تو بھائی تو پھر یہ تیری ٹینشن ہے یہ اس کی ٹینشن جب سب کچھ صحیح ہو رہا ہے تو پھر دھوٹ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہا ہے تو یہ کس کا فالٹ ہے میں اکثر واقعے سنا تو میرا موبائل خراب ہو گیا آواز ہی نہیں آ رہی تھی اس میں ہر جگہ سے چیک کر آیا میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو ہمارے دوستے بے تکلف انہوں نے کہا کان کا فالٹ معلوم ہو رہا ہے اس کے علاوہ سارے فالٹ کیا ہو گئے ہیں بھائی اگر بلکل ہی ہر چیز موبائل کے صحیح ہے پھر بھی سنائی نہیں دے رہا تو یہ موبائل کا فالٹ نہیں ہے یہ کس کا فالٹ ہے وہ بے تکلف تھے لیکن وہ پھر اللہ کا شکر ہے کان کا کیونکہ میں نے کہا اگر کان کا فالٹ ہوتا نا تو پھر باقی چیزیں بھی سنائی نہیں دے رہی ہوتی نا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایسی چاشنی ہے اتنا مزہ ہے اور ایسی تعلیمات ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی اس کی جو شخصیت تھی نا میں بار بار یہ بات کہتا ہوں قادیانیوں سے آپ مرزا غلام احمد کی نبوت پہ تو بات ہی نہیں کرو آپ کو پہلے اس کی شخصیت پہ بناظرہ ہوگا ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ شریف آدمی تھا اس پہ کبھی بھی قادیانی بحث کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے سمجھ رہے ہو تو جب گیٹ اپ ہی پیغمبروں کے گیٹ اپ میں سب سے پہلے ایک چیز ہے پیغمبر کا کوئی استاز نہیں ہوتا کیونکہ اس میں یہ تحمت ہو سکتی ہے لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں بھائی یہ جو اتنی چیزیں بتا رہے ہیں نا ان کو کسی نے جتنے بڑے بڑے فلوسفر پیدا ہوئے سکولر پیدا ہوئے ٹیچر تھے نا ان کے پہلے سے کوئی یہ اچانک مریخ سے اٹھ کے آگئے وہ کیا ہو گیا بھائی جان کیا ہو گیا بھائی یہی ہوتا ہے نا جتنے بڑے بڑے سکولر سائنسدان پیدا ہوئے کوئی نہ کوئی ٹیچر تھا ہاں یہ ضرور ہے کوئی ٹیچر نے پڑھایا کوئی ٹیچر سے آگے نکل گئے وہ اور مزید ترقی کی لیکن ہر ایک سکولر کا پہلے سے کوئی ٹیچر ہوتا ہے جس سے اس نے سیکھا ہوتا ہے پیغمبروں کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا اس پر امت کا اجمع ہے کہ پیغمبر نے الف لکھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا ہوتا کیوں اس میں بہت بڑا الزام لگ سکتا ہے بھائی یہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے ایک تو اس میں عیب یہ ہے کہ پیغمبر کو پھر اپنے ٹیچر کا احترام کرنا پڑے گا پیغمبر کسی کا احترام باپ ہونے کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ میرا باہن اس اعتبار سے تو ہے ٹیچر ہونے کے لحاظ سے پیغمبر سب کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کو عزت نہیں دیتے جو ٹیچروں والی عزت ہے وہ نہیں دیتے کیونکہ ان کا ٹیچر برائے راز کون ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے ان کا تو آپ مرزا کی تیزت اٹھا کے دے گا ان کے تو ٹیچر بھی تھے یونیورسی میں بلیں گی کالج میں ملیں گے کوئی ساری حرکتیں بھی لیں گے جو یونیورسی اور کالجز میں ہوتی ہیں تو وہ سب کچھ ملے گا آپ کو تو خادیانی ان چیزوں میں بحث نہیں کرتے اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا انا خاتم النبی لا نبی ابادی دیکھو دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا یہودیوں میں میجورٹی نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں عیسائیوں میں میجورٹی نے کہا آپ نبی نہیں ہیں چند لوگ ایمان لیا یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی جن کی قرآن نے تعریف بھی کی بل اور قرآن نے بار بار کہا کہ ان کی کتابوں پڑھو اس میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بارے ایک جگہ نہیں ہے یہ مضمون یارفونہو کما یارفونہ ابناہہم یہ یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کبھی باپ کو کنفیجن ہوگی کبھی آپ نے دیکھا اب باپ ایک سخص نے کہا کہ میرا بیٹا لے کر آؤ آپ لے آئے اب وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ یار یہ بچہ بھی اسی شگل کا ہے اس کی بھی دو ٹانگیں اس کی بھی دو ٹانگیں قد دونوں کا سیم ہے کنفیوز ہو رہا ہوں کہ یار یہ میرا والا ہے یا یہ والا میرا یا یہ والا میرا ہے کبھی ہوتا ہے ایسے انگریزوں میں ہوتا ہے لیکن اس وقت انگریزوں میں بھی ایسا اب انگریزوں میں ہوتا ہے کہ ایکچولی کنفرم نہیں ہے ابھی بتاؤں گا سوچ ضرورت کیا بتانے کی ہے ابھی تو کیا کرے بھائی تو وہ براؤٹ مائنڈڈ ترقی سائنس تب ہی تو یہ چیزوں سے وہ نکلے اور انہوں نے کیا کی لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے نکلے اور انہوں نے کیا کی ترقی ہم ابھی تک اببہ چاچا دادانانا پھپا خالو میں لگے ہوئے اس لئے ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ اس چیز کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا لبرل طبقہ ہر تنزل کو مذہب کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے مفتی تقی صاحب حضرت مفتی تقی اسمانی صاحب سفر کر رہے تھے جہاز میں تو ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے حضرت نے فرمایا آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور انہوں نے کہا یہ ایک تو مولویوں نے یہ الٹے سیدھے کے چکر میں ڈال کے مسلمانوں کو ترقی سے روکا ہوا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کہ کیا ترقی کر لی اس کے کیا تعلق ہے ترقی ہاتھ چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے فالتو کی بات ہے پردہ کرنے میں عورت پردہ کرے گی تو پڑھ نہیں سکے گی پڑھائی کا پردے سے کیا تعلق ہے داڑی کا کوئی تعلق ہے سائنسان بننے سے ہاں اگر کہیں کوئی مسئبت آ رہی ہو تو پھر علماء خود جواز کا فتح کہیں جان جا رہی ہو جیسے پائلٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں بات پائلٹ داڑی رکھنے میں کچھ اکسیجن کا خطرہ ہوتا ہے یا والا والا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ وہی جانے ایسی کوئی جان کا مسئلہ ہو تو پھر تو اسلام خود کنجائشے دے دیتا ہے آپ کو کیا ٹینشن ہو رہی ہے تو نہ داڑی آپ کو پڑھائی سے روکتی ہے نہ نماز روکتی ہے چوبیس گھنٹے تو کوئی سائنسان بھی محنت نہیں کرتا کچھ ٹائم تو وہ بھی ریلیکس ہوتا ہے تو نماز پڑھ لو اس ٹائم میں تو عجیب سہ دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ مولویوں نے چکر میں روکا حالہ کہ مولویوں کا نہ کوئی دینی کوئی کالیج ان کے پاس ہے نہ یونیورسٹی ان بیچاروں کے پاس ہے جن لوگوں کے پاس کالیج اور یونیورسٹی ہیں وہ سارے لبرل لوگ ہیں تو وہاں سے ہی کچھ نہیں نکل رہا تو یہ مولویوں کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے مولویوں کے پاس مدرسیں وہاں ہر سال دھڑا دھڑ علماء فارے ہو کے نکلتے ہیں اور لبرل لوگوں کے پاس یونیورسٹی ہیں وہاں سے کیا نکل رہا ہے اس پہ رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو اچھا بن کے نکل رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ نکل رہا ہے وہ اس نظام تعلیم کا اثر نہیں ہے وہ اس کی اپنی قابلیت ہے جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے کہاں ڈال رہا ہوتا ہے مولویوں پہ مولوی ایسے ہیں مولویوں مولویوں مولوی نہیں بتاتے مولوی غلط بیان نہیں کرتے تو خیر کیا بات چلی تھی جلی سے پھر اپنے بات جو چلی تھی نہیں جلی سے ختم کریں اس کو کیا بات چلتا فساد بلاغت تو ختم ہو گیا نا ہاں میں مرزا کی بات کر رہا تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گیٹ اپ ہی پیغمبروں والا نہیں ہے شرافت تو ثابت کرو بھائی پیغمبروں کے لیے سب سے پہلے شریف ہونا چاہیے نمبر دو پیغمبر کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا مرزا کی تو بہت سارے اسازہ گزریں اور تیسری بات بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیغمبر دنیا میں ایسے نہیں آئے جنہوں نے بکریانہ چرائی ہوں مرزا غلام احمد نے بکریانہ بولو نہیں چرائی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے بھی آپ نے فرمایا میں نے بھی بچپن میں بکریانہ چرائی تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی بکریان بولو نہیں چرائی دوسری بات یہ ہاں میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی باپ پہچانتا ہو یہودیوں نے اس دعویٰ کی نفی نہیں کی کہ نہیں نہیں تورات انجیل میں کہیں نہیں ہے اگر نفی کرتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے لاؤ تورات لاؤ انجیل لے کر آؤ اور جو یہودی مسلمان ہوئے تھے علماء ان سے کہتے کہ تم پڑھ کے سناو جو یہودی علماء مسلمان ہوئے تھے نا وہ تو یہ کہتے تھے کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے لیکن جو اہم ترین بات ہے جن یہودیوں نے انکار کیا نا اس انکار کی بیس اس بات کو بنایا کہ نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں اس بات کو نہیں بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے یا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اس بات کو بیس کسی نے نہیں بنایا اگر ہوتا تو کہیں تو روایت میں آتا کہیں تو کہ فلا یہودی نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ آخری نبی ہیں یا سلمان علیہ السلام یا دعود علیہ السلام آخری نبی ہیں یا عیسائی اس بات کو بیس بناتے کہ عیسیٰ ابن مریم تو آخری نبی ہیں ان کے بعد تو کوئی نبی آئی نہیں سکتا یہ کسی عیسائی نے دعویٰ نہیں کی اس وقت کی بات کر رہا ہوں ہوتا تو کہیں تاریخی کتابوں میں کوئی کچھ تو ہاشیے میں کچھ مل جاتا نا نہ کسی عیسائی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے سوری آخری نبی ہے نہ کسی یہودی نے اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد پیغمبر آئے گا آ سکتا ہے حضرت موسیٰ کے بعد پیغمبر دعوت علیہ السلام کے بعد پیغمبر آ سکتے ہیں وہ یہ مانتے تھے لیکن جب مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تو علماء نے یہ نہیں کہا کہ مرزا نبی ہے یا نہیں ہے علماء نے کہا بھئی یہ چیپٹر کیا ہو چکا ہے کلوز کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ میں آخری نبی ہوں قرآن میں بھی آ گیا تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ بن گیا تھا یہ اجماعی عقیدہ بن گیا کہ بھئی اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا اور قرآن میں بھی آ گیا اور امت کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر ایک تیشدہ بات ہو گئی تو اب اللہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ اس سے برات کا اعلان کرے کیوں ذمہ دار نہیں ہے اب اگر تم اس پر ایمان لے کر آ رہے ہو تو یہ تمہارا ہیڈیک ہے جیسے اس کی مثال ایسے ہیں جیسے امریکہ یہ کہہ دے کہ ہم نے پاکستان سے سفارتی تعلقات ختم کر دی اب ہمارا کوئی سفیر نہیں آئے گا پھر اگر اس اعلان کے بعد کوئی کتنے خوبصورت گیٹ اپ میں آ جائے کتنا بہترین پیغام لے کر آ جائے آپ اگر اس کو لفٹ کراؤ گے تو آپ بے وقف ہوگے امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ یہ اعلان کرے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں امریکہ گئے ہم تو پہلے اعلانسمنٹ کر چکے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آئے تو اس لئے قادیانیوں کا اس آئیس سے یہ دلیل پکڑنا استدلال کرنا کہ مرزا جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ بھی دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹتے بھائی وہ جھوٹا نبی تھا لیکن اللہ دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک نہیں کاٹتے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ آخری نبی ہیں تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے اب کوئی کسی پر ایمان لارہا ہے تو خود بکتے گا قیامت کے دن اور یہ بات بھی جب ہے جب ہم مال لیں کہ اللہ نے دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹی نہیں ہے حقیقت میں یہ ہے کہ جو اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے نا کہ اللہ پنپنے نہیں دے گا وہ حقیقت میں اللہ نے پنپنے دیا بھی نہیں ہے تب ہی تو دیکھو پنپنے نہ دینے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ یعنی قادیانی کبھی اس کی ذات پر بحث کرنے کے لیے اریڈی ہوتے ہی نہیں ہے یعنی کیسا پیغمبر ہے بھائی جس کی ذات پر بحث ہی نہیں کرنے کے لیے کوئی آمادہ ہو رہا اس کا مطلب اللہ نے اتنا ایکسپوز کر دیا اس کی کتابوں کے ذریعے یہی تو مطلب ہے قرآن میں کہ ہم سہرہ کارڈ ڈالیں گے کیا مطلب ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم پنپنے ہی نہیں دیں گے تو اللہ نے نہیں دیا تب ہی خادیانی اس کی ذات پر بات کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے ان کو پتا ہے بھائی ہم نے اگر ذاتیات پر آ گئے نا تو مرزا کی کتابوں سے یا ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی کہ وہ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ سناتا ہوں مناظرے کا نا یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن اس موضوع کی مناسبت سے مختصر سا جلی علی سنا دیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں ہم جب یہ بات ہوگی نائنٹیز کی نائنٹی نائنٹی ون کی بات ہوگی تو ہمارے محلے میں ایک نیوی کے لیفٹن کمانڈر تھے قادیانی تھے وہ لڑکوں کو بہت خراب کر رہے تھے وہ ساب لیفٹن کمانڈر تھے نیوی میں اور قادیانی تھے تو لڑکوں کو بہت تبلیغ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے یہ دیکھو مرزا نے نبی کی تعریف یہ کی مرزا تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا اور یہ تم لوگ ان کو کافر کہتے ہو اور جہنمی کہتے ہو یہ وہ نوجوان لڑکے تھے تو ہمارے پاس زیادہ نالج بھی نہیں تھی تو ہم نے کیا کیا اپنے ایک استاز تھے حضرت مفتی احمد ممتاز میرے استاز ہیں اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے مجھے لانے والی علم دین کی لائن پر وہی ہیں تو وہ حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے قادیانیت پر بقاعدہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے سمجھ رہے ہیں وہاں کورس ہوتے تھے قادیانیت پر نا وہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے تو اب کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ بھئی اچھا وہ ساری ان کی ہوشیاریاں بھی جانتے تھے تو مولانا جو ہمارے استاز تھے نا انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگ یہ لیفٹن کمانڈر صاحب سے نا ایک ڈیبیٹ رکھ لو اور یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں یہ نہیں بتانا ورنہ یہ بحث رکھے گئی نہیں یہ ساری چلاکیاں جو ہیں نا یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں بتانا کہ میں بھی جا رہا ہوں تو ہم نے رکھ لی ہم نے کہا بھئی ہم آپ کے گھر انہوں نے کہا میرے گھر آجو ان کا کہیں شہر میں گھر تھا بڑا بنگلہ تھا تو وہ جو لیفٹن کمانڈر تھے نا انہوں نے کہا ہم پانچ چھے لڑکے تھے تو انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں ٹھیک ہے باتچیت کریں باتچیت سے تو ذہن کھلتا ہے آپ سنیں گے نہیں جب تک تو کیسے فیصلہ کریں گے ہم چلے گئے اپنے ساتھ مولانا صاحب کو بھی لے گئے اچھا انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے بتانا بھی نہیں کہ میں مولوی ہوں بس کہنا بھئی یہ بھی آگئے ہمارے ساتھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے میں نے بھی جانا ہے تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا میں نے بھی جانا ہم نے کہا چلیں جی ہم جب وہاں جا کے بیٹھے تو صوفوں پہ وہ قادیانی سامنے بیٹھ گیا اور ہم یہاں بیٹھ گئے اچھا جی اب پاتچیت شروعی ہم نے تو کرنی نہیں تھی کرنی ہمارے استاز نے تھی تو ہمارے استاز کو مولانا مزور چنیوٹی رحمت اللہ نے یہ بھی سمجھائے وہ تھا کہ جب آپ ان کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں گے نا مرزا کی تو یہ وہ کتاب ہی غائب کر دیں گے یہ کہیں گے وہ تو ہے ہی نہیں تو اس لیے ان کی لائبریری میں پہلے سے وہ کتابیں نکال کے رکھنا اور اس کی بڑی لائبریری تھی وہاں پہ تو وہ لائبریری میں ہی ہماری بحث رکھی گئی تھی تو ہمارے استاز ایسے جا کے بڑھ گئے بلکل جیسے کچھ آتا ہوتا ہی نہیں ان کو اور وہ اب وہ اس نے تقریر شروع کی تقریر کیا کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکے اب یہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے نہ ہونے سے مرزا کے نبی ہونے کا کیا تعلق ہے یار یہ لوگ ہمیشہ بحث وہ کیا کرتے ہیں گھوماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل نہیں ہوں گے ہمارے استاز اس میں لگے ہوئے تھے کہ جا جا کے وہ کتابیں جو ریفرنسز لکھ کر لائے تھے وہ نکال رہے تھے ساری کتابیں اپنے سامنے جمع کر لی مرزا کی جتنی تھی نا تو اب کیا اب کیا ہوا ہے جی وہ بار بار دلائل دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں اور خود سوچو اگر حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے ہوں گے واش روم کا تقاضہ ہوگا تو کہاں جائیں گے ہے بھئی نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے آسمانوں پہ آکسیجن کہاں سے ملتی ہے ان کو آرام کہاں کرتے ہوں گے ہمارے استاز نے جو جو وہ باتیں کر رہا تھا نا مرزا کی کتابوں سے وہ سارے حوالے نکالے رہے تو اب جب ہمارا نمبر آیا تو ہم نے کہا آپ ذرا استاجی سے کہا کہ استاجی کچھ کہے تو استاجی نے کہا جی وہ الحمدللہ مسلحل ہو گیا یہ مرزا کی کتاب ہے آپ ہی کے گھر سے اٹھائیے میں نے اس کے صفحہ نمبر پہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے اس میں لکھا ہوا تھا تو کہا کہ مسلحل ہو گیا جہاں موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں چلے جاتے ہوں گے اسی ہوتل میں موسیٰ علیہ السلام کو جہاں سے اکسیجن ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں سے یہ تو آپ یہ لکھا ہوئے آپ ہی کی گھر سے اٹھائیے میں نے مرزا کی کتاب میں نام بھی دیکھو اب ایسے ایسے جب بھی وہ کوئی بات کرتا تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ لکھیں تو اچھا ہمارے استاز نے ٹریننگ اتنی کیوی تھی کہ غصہ نہیں آنے دینا اور وہ نہ تپ رہا ہے اچھل رہا ہے دو دو فٹ اس کو غصہ آرہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پھر ہمارے استاز نے پھر مزید بھی کچھ گریبیاں بھی پیش کرنا شروع کر دی کہ یہ جو ہے مرزا نے کچھ شریف آدمی کہہ سکتا ہے اس طرح کی بات آتا ہے آپ حضرت عیسیٰ کی حیات پر بات کر رہے ہو پہلے تو یہ بات کرو فرض کر لو حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے اصل میں یہ نالائک کیا کرتے ہیں یہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں ہوتا نہیں ہے ثابت کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اس سے مراد یہ مرزا غلام احمد ہے ماذا اللہ وہ یہ مراد ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ ایک قادیانی ہمارا کلاس فیلوتا ہم نے اس سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے ان کی قبر کہانونے کا کشمیر میں ہے یہ میں نے خود سنایا پتہ نہیں ابھی سب کا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو یاد رکھو ہم کانٹروورسی کے قائل نہیں ہیں کہ آپ کسی قادیانیوں کو تنگ کریں اس کو ماریں یا کچھ سختی کریں ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں دنیا پہلے ہی بہت بدمنی کا شکار ہے لیکن انسان اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے اور ہم قادیانیوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دو میں جب یورپ میں تھا تو وہاں ایک بڑی اچھی بات ایک مولانا نے کہی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں گوروں سے بھی بات کی ہے گورے کہتے تمہیں قادیانیوں سے تکلیف کیا ہے بھئی وہ بھی جیسے عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے ہندووں کا اپنا مذہب ہے تو قادیانیوں کبھی اپنی عقیدہ ہے آپ کیوں ان سے اتنی بحث مبایسے کرتے ہو تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو بڑا اچھا جواب دیا گوڑا بڑا مطمئن ہوا اس جواب سے ہم نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو نا تم عیسائی ہو نا عیسائیوں کا ایک خاص آج کل کے عیسائیوں کے خاص عقیدہ ہے چر جاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اگر ہندو اپنے آپ کو کرشن کہنا شروع کر دے تو تم برداشت کر لوگے اس نے کہا نہیں بھائی ہندو کا جب ایک الگ مذہب ہے تو اپنے آپ کو ہندو کہے نا کرشن کیوں کہہ رہے اپنے آپ کو اس سے تو کنفیوجن پیدا ہو رہی ہے نا تو اس نے کہا بات یہی ہے کہ اسلام کے ایک مخصوص عقیدیں ہیں جن میں ختم نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے اب اگر کوئی ہمارے نبی کے کھاتے میں کوئی جھوٹے کزاں کو ڈالے بھائی تو آپ اپنے آپ کو کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں پھر جو مرضی آپ اپنے مذہب کا نام رکھو ہم آپ کو گلے لگانے کے لیے ہم ہندو کو بھی گلے لگاتے ہیں عیسائیوں کو بھی گلے لگاتے ہیں ہم آپ کو بھی گلے لگا لیں گے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو تو آپ اسلام میں کنفیوجن پیدا کر رہے ہو ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی قیمت پر جس حد تک ہم سے بائیکارٹ ممکن ہوگا ہم بائیکارٹ کریں گے ہاں ہم شدت پسند نہیں ہیں ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے اور گالیاں دینے کے اور تکلیف دینے کے خائل نہیں ہیں ملکی قانون کو توڑنے کے ہم خائل نہیں ہیں لیکن آپ یہ سمجھو کہ ہم دوستیاں کو جائز کہہ دیں اور جناب دعوتیں قبول لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ محتی صاحب ہندو نے مجھے دعوت میں بلایا چلے جاؤ میں کہتا ہوں چلے جاؤ بھئی وہ میرا کرشن دوست ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں کھالو بھئی لیکن جب بات خادیانیوں کی آتی ہے محتی صاحب خادیانی ہے آپ ولیمہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا چلے جاؤں نہیں جاؤ بھئی بلکل نہیں جاؤ آپ کے لئے جانا جائز بولو نا نہیں ہے محتی صاحب وہ خادیانی اسے لین دین کرنا ہے بھائی شدید مجبوری کے حکام الگ ہیں لیکن نورملی آپ خادیانیوں سے لین دین بولو نہیں کر سکتے ان سے دوستیاں آپ کا کلاس فیلو ریزرف رہے ہیں آپ اس سے بڑھ چڑھ کے اس کو سلام کرنا بڑھ چڑھ کے دوستیاں لگانا ریزرف رہے ہیں ریزرف کا مطلب نہ دشمنی کریں اور نہ دشمنی سے مراد دوستمنی والا معاملہ نہ کریں اس کے ساتھ کہ خام خام میں وہ ٹورچر کر رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہی ہوتا ان چیزوں سے لیکن گلے لگا لیں ان سے دوستیاں لگا لیں ان کی شادیوں میں ان کے جنازوں میں شرکت یہ نہیں ہو سکتا بھئی یہ تو پھر غیرت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ایک جھوٹے کذاب دجال کو میرے کھاتے میں ڈالا گیا میرا زلی نبی میرا نائب بنا دیا گیا اور تم نے کیسے یہ جرم کو پرداشت کر لیا دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں محلے میں ایک بندہ ہے جھوٹا ہے چرسی ہے ہیروینچی ہے آپ اس کو بھی گلے لگاتے ہو ہے کہ نہیں بولتے ٹھیک ہے یار اتنے لوگ ہیں تو گناہگار ہے میں تھوڑی محبت دوں گا صحیح ہو جائے گا لیکن وہ اتنا اس نے آپ کو لفٹ کرانا شروع کر دی کہ محلے میں جب کوئی پوچھتا ہے تو کس کا بیٹا ہے تو وہ آپ کا نام لیتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں اب آپ کو غصہ آئے گا بھئے ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں بھائی ہمارے کوئی بچہ ایم بی اے کر رہا ہے کوئی پی ایش جی کر رہا ہے کوئی آر ایم بن رہا ہے کوئی پائلٹ بن رہا ہے چرسی ہیروینچی شرابی تو ہمارے خاندان کی طرف منصوب کر رہا ہے اس کے بعد آپ کے وہ ایٹیٹیوٹ ہوں گے جو پہلے تھے لوگ کہیں گے نہیں محبت سے کسی کو غریب لے کر آؤ محبت آپ بولیں گے محبت گئی تیل لینے میرا نصب کیوں خراب کر رہا ہے بھائی تو جو بھی ہے تو جس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا کہلانا ٹھیک ہے میں تیوی زکاة سے بھی مدد کروں گا تجھے دعوت ہمیں بھی بلاؤں گا لوگ کوئی اچھے ہوتے ہیں کوئی برے ہوتے ہیں میرا نصب کیوں گندہ کر رہا ہے بھائی تو آپ میں غیرت ہوگی نا تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو جو چرسی ہیروینچی شنافتی کار میں آپ کا نام ڈال دے آپ بولے کہ بروٹ مائنڈیڈ بروٹ مائنڈیڈ ہو وہ تو پھر جو بھی ڈال دے چرسی ہیروینچی بولے یہ میرا اببہ ہے آپ کہیں گے کوئی بات نہیں جس جس نے اور بھی مجھ کو اب باپ بنانا ہے آ جائے نادرہ میں بڑا لمبی چوڑی ہوتی جب میرے پندرہ بچے آ سکتے ہیں تو آپ کے نہیں آ سکتے اس میں تو بڑا ایف آر سی میں بڑا گنجائش ہے اللہم دلیلہ نادرہ والوں نے رکھی ہوئی ہے تو اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی ہے کہ جو جھوٹا آپ کی طرف منصوب ہوگا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ مسلمان اس کو گلے لگائیں اس کے فالوورز کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے محرومی کا ذریعہ بنے گی یہ چیز اس لیے میں یورپ میں رہنے والے لوگ مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں بھائی قادیانیوں سے دشمنی نہ کرو نہ ان کو ستاؤ نہ تنس کرو نہ گالیاں دو نہ برا بلا کاؤ لیکن ان سے دوستی آ بولو مت لگاؤ ان کو دعوتوں میں مت بولاؤ اتنے براٹ مائنڈڈ بنو جتنا قیامت کے دن ایفورڈ کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے